اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تو سرکاری طور پر بھی اسے بڑھاوہ دیا جا پر کیا اس سے سنویدان خطرے میں نہیں ہے شاید سنویدان خطرے میں رہنے کی بات بھی اب کچھ لوگوں پر اثر نہیں ہے کچھ کیا سبھی کو اثر نہیں ہو رہی ایسا کہہ سکتے ہیں کیونکہ تقریباً لوگ اب ایک ہی سوچ اور فکر سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں آج کا موضوع بڑا ہی سنجیدہ کہہ سکتے ہیں کچھ ہی دن پہلے پوری بھارت میں ہولی کا پرو منائے گیا کہتے ہیں ہولی وہ تیوہار ہے جسے اچھائی کی برائی پر جیت کے طور پر منائے جاتا ہے لیکن آج کل کوئی بھی تیوہار آتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے سماج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے پورے بھارت میں ہولی منائی جاتی ہے لیکن دھیرے دھیرے اس تیوہار کو کچھ لوگ بدنام کرتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے خاص کر اپنے آپ کو ہندو توا کے عالم بردار سمجھنے والے اور اس میں بھی خاص کر نوجوان نسل شرارت کے لیے بہانیں تلاشتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کچھ وارداتوں پر ذکر کرنے سے پہلے کچھ دگر خبروں پر بھی نظر ڈالتے ہیں کیونکہ ماہو لیک ترکہ ہی بنتا جا رہا ہے تو ان خبروں پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے بیہار کے چھپرہ ظلے میں نسیم قریشی کو گومانس کے شک میں پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا اب اس معاملے میں دو افرادوں کو گرفتار کیا گیا روی شاہ اور جوال شرمہ کے ساتھ دو اور کی تلاش پولیس والوں کا ہے نسیم قریشی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ پولیس مجرموں کو بچانے کی کوشش کر لی ویسے نشانہ اول تو مسلمان ہی ہے لیکن عیسائی اور دلیت بھی کوئی الگ نہیں ہے اور پیچھے بھی نہیں ان پر بھی مستقل حملے ہوتے جا رہے ہیں ان پر بھی کئی جگہ پر حملے کرنے کی چرچ پر ہویا افرادلیتوں پر بارہ خبریاں دیکھے سنے جا رہے ہیں ایک بار پھر مسلمانوں کی ماب لنچنگ کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کانپور کے چکیری میں وی ایش پی بجنگدل کی جانب سے مستقل نشانہ بناتے ہوئے دو چرچوں پر حملہ کیا گیا ان کی عیسائیوں پر بھی کس طرح سے حملہ کیا گیا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے بجنگدل کا کہنا ہے کہ یہاں گار قانونی طور پر مذہب تبدیلی کی جا رہی تھی چار مارچ کو وی ایش پی بجنگدل کی بھیڑن کانپور کے شامنگر میں ورلڈ میشن سوسائٹی چرچ آف گوڑ میں کچھ عیسائی عبادت کرتے ہوئے اس وقت حملہ کیا گیا اور یہاں دعوہ کیا گیا کہ ابھیجیت، رجت، جیون، شیوانت، شیطل اور رانہ لوگوں کا عیسائی دھرم میں دھرمانتران کر رہی تھے خیر دو چرچوں کا نقصان کیا گیا ناصر اور جنید کو زندہ جلانے کی واردات بھی کچھ دن پہلے پیش آئی تھی اسی طرح دلیت اور عیسائیوں پر حملے بھی تیز ہو چکے ہیں اسے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ سبیدان کو بچانی کے لڑائی الگ الگ لڑنے سے نہیں ہوگی کیونکہ سیدھے سبیدان ہی نشانے پر ہے اور سبیدان ہی خطرے میں جب سبیدان ہوگا تو یہاں پر امن سکون بھی برقرار رہے گا عزیب بات تو یہ ہے کہ کھلے عام گنڈاگردی ہونے کے باوجود بھی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کہیں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا اب بات کرتے ہیں ہولی پر کچھ جگہوں پر جو واردات پیش آئی ہے اس سے کوئی بھی تیزوی آفتہ شخص برداشت نہیں کر سکتا پھر اپنے آپ کو کوئی بھی ہندو ہی کیوں نہ سمجھے کسی بھی دھرم کے لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ تیوہاروں کے نام پر کسی کو بھی تکلیف دی جائے اور خاص کر کے کسی بھی دھرم کے خواتین ہوتے ہیں تیوہاروں کے نام پر پریشان حراسہ نہ کیا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے مسلم خواتینوں کو رنگ اور پانی کے بلون سے حراسہ کیا جا رہا ہے کیا یہی تیوہار ہے آپ اپنے طور پر بلکل منائے اور پوری خوشوں کے ساتھ منائے جو جذبے کے ساتھ منائے پر جو لوگ نہیں مناتے ہیں انہیں اس طرح حراسہ کرنا کہاں تک درست ہے اس سے پہلے بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آٹوں سے گزرنے والی دو مسلم خواتینوں پر اسی طرح پانی اور رنگ پھیکا گیا جب اعتراض کرتی ہیں تو پھر ایک بار تو ان عورتوں پر پانی انڈل دیا جاتا ہے ویڈیو راجستان کا بتایا جا رہا ہے مسلم لڑکیوں کو پریشان کر پھر ویڈیو وائرل کرنے والے کا نام پرشان بتایا جا رہا ہے ایک اور ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کچھ لڑکے فورین اورس کو رنگ لگا رہے ہیں کیا کسی بھی خاتون کو اس طرح سڑکوں پر زبردستی رنگ لگانے کیس طرح کیا خلاق کر سکتے ہیں آگے جا کر اس خاتون نے سوشل میڈیا پر زبردستی سے رنگ لگانے پر کیا کہا خود سمی ہے سوشل میڈیا پر زبردستی دیکھ سکتے ہیں مطلب ہے اسی حرکتوں سے دیش کا نام بھی بدنام ہو جاتا ہے لیکن بے خوف اور آوارہ پھیڑ اب کسی کے قابو میں آنے کو تیار نہیں پولیس بھی بے بس نظر آ رہے ہیں بیجاپور کے اتنال نے اپنے بیان میں اسی بات کو تو واضح کیا کہ ہم نے پولیس کو اکھلی چھوڑ دے رکھی ہے اس کا کیا مطلب مسلم خواتین پر نہ صرف رنگ بلکہ کچھ مسلم غروں پر پتھراؤ کرنے تک بھیڑ پہنچ گئی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں گھر میں ما اور بیٹی ہے اور کچھ نوجوان ہولی کے رنگ میں ڈوبے گھر پر پتھراؤ کر رہے ہیں آخر ایک سماج کو اور کتنا حراسہ کیا جائے گا کیا قانون نظم الزبت نام کی کوئی چیز باقی ہے کیا ان فرقہ پرستوں کو کسی کا بھی ڈر نہیں رہا کیا انہیں سیاسی لیڈروں کی شائع مل رہی ہیں ایسا لوگوں پر کاروائی کی مانگ کرنی چاہیے اور اگر پولیس بھی فرقہ پرستوں کا ساتھ دے رہی تو ان کے بھی خلاف پیٹیشن داخل کریں ورنہ یوں ہی ہر معاملے میں خاموشی آنے والی سماج کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے اور ایسا نہیں کہ صرف مسلمان دلیتیا عیسائی بلکہ سماج کا اس معچرے کا ہر فرد متاثر ہوگا کیونکہ یہ بھیڑ اسی طرح وارہ بنتی جائے گی میرا تو کہنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے مضمت ہندو سماج سے ہی ہونی چاہیے ہو لی جسے اچھائی کی برائی پر جیت کہا جاتا ہے کیا اس طرح تیوہار کا پیغام دیا جاتا ہے کہتے ہیں برائی تب پنپتی ہے جب اچھے لوگ خاموش بیٹھنے لگتے ہیں ضرورت سماج کا ہر وہ حصہ تب کا کسی بھی دھرم ذات پات کا ہو آواز بلند کریں کیونکہ پورے سماج کے خاموشی پورا سماج مردہ ہونے کی دلیل ہے اور ویسے بھی مسلم سماج کب کا مردہ ہو چکا ہے اگر مردہ نہ ہوتا تو اب تک آواز اٹھا چکا ہوتا اتنا تو ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ پیس موسیقی